بسم اللہ الرحمن الرحیم راول پنڈی میں نواز شریف کی آمد نون لگی کارکنوں کے لیے ناشتے کا انتظام کارکنوں کو ناشتے میں حلوہ پڑی چنے نان اور حلیم دیا جائے گا اپنے جیون ساتھی سے پیسوں پر بحث نہ کریں پیسے کے بارے میں بحث طلاق کی سب سے عام اور مضبوط وجوہات میں سے ایک ہے اسرائیل فلسطین کشیدگی پر ایم ٹی وی میوزک ایوارڈ کی تقریب منصور کر دی گئی ایم ٹی وی ایوارڈ کی تقریب پانچ نومبر کو پیرس میں ہونی تھی قطر کی کوشوں کے بعد انسانی بنیادوں پر دو امریکی یرگ مالی رہا کر دیئے گئے قطر کی سالسی کی کوشوں کے جواب میں یرگ مالی کو رہا کیا گیا نگران وزیر اعظم کا فلسطینی صدر سے رابطہ فلسطین کی مجودہ صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا انوار الحق کاکر نے اسرائیل کی بمباری اور جارہیت کو قابل نفرت قرار دیا کوپی رائٹس کی خلاف ورزی پر معروف بھارتی موسیقار کو مقدمے کا سامنا عدالت کا کہنا ہے کہ اے آر رحمان کو الزامات کا جواب دینا ہوگا اسحاق ڈار کا چیئرمن سینٹ سے غزق کی صورتحال پر اجلاس بلانے کا مطالبہ پچھلے دس دن سے فلسطین میں صورتحال انتخائی خراب ہے ایف آئی اے نے سابق آرمی چیف کمر جوید باجوہ کے عزیز سابر مٹھو کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا کمر جوید باجوہ کے قریبی عزیز سابر مٹھو کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی سموک کے تداری کے اقدامات نان کرنے والے اینٹوں کے بھٹا مالکان کے خلاف کاروائی کا حکم نگرام وزیر علیہ پنجاب کا ملتان میں بھی نشتر ہاسپیٹل ٹو پروجیکٹ اکتیس دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم آسٹیلیا نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف بڑا کارنامہ انجام دے دیا آسٹیلیا پاکستان کے خلاف سب سے بڑا سکور بنانے والی ٹیم بن گئی شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ سمجھایا کہ فوج سے بنا کر رکھو سابق وزیر داخلہ کا سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر چلنے کا مشورہ کوئٹا میں نواز شریف کے استقبال کے لیے لیگی کافلوں کی بزریہ ٹرین روانگی شہانہ خرچے کیے گئے سپیشل ٹرین کو تین روز کے لیے بک کروایا گیا چالیس لاکھ سولہ ہزار روپے کی ادائی کی کر دی گئی نگران وزیر اطلاعات متضا سلمگی کا کہنا ہے کہ نوے روز میں انتخابات سے متعلق جواب وزارت قانون دے گی نواز شریف سے متعلق فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ہم نے نہیں اسرائیل کی ویشیانہ بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تداز چار ہزار ایک سو سے تجاوز کر گی ہے گلدہ میں چار ہزار سے زائد افراد بھی لا پتہ ہیں تیرہ ہزار سے زائد فلسطینی تیزت نہیں ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انیس سو سرسٹ کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ فلسطین کے بنیادی دھانچے اور شہریوں کے خلاف اسرائیلی کاروییاں روکنے پر بھی زور تحریک انصاف کو بائیس اطوبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی اس سے پہلے زلی انتظامیہ نے لبرٹنی میں جلسے کی اجازت سے انکار کیا تھا پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ عمران خان کو غرور لے ٹوبا صحت انصاف کارڈ ان کا ویجن نہیں تھا پی ٹی اے نے ساڑھے تین سال حکومت میں ایک وائدہ بھی پورا نہیں کیا پولیس نے سنم جوید کو رہائی کے فوراں بعد دوبارہ گرفتار کر لیا عدالت نے سنم جوید کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جوس مفید ہے چکندر خون کے سرخ خلیات کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے نگرام وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا ہے کہ مزید رائط نہیں دیں گے یکم نومبر سے غیر قانونی تارگینے بطن کے خلاف ایکشن ہوگا کاروائی کا مقصد کسی مقصود گروپ کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے مراد سعید کا چیف جسٹس کے نام خط اہل خانہ کو حراسہ کرنے کا نوٹس لینے کی درخواست پولیس نے میرے اہل خانہ کو تضحیق اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا ہے وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ یکم نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کو بے دخل کیا جائے گا دنیا میں کہیں بھی غیر قانونی طور پر مقیم رہنے کی اجازت نہیں ہے سعودی عرب میں سونے کے زیورات پر قرآنی آیات تحریر کرنے پر پبندی آئید ہوگی ہے مقدس نام کسی بھی کاغذ برطنیہ سامان پر تحریر نہیں کیے جائیں مرات اللہ مجید کیک